بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں بسیسس وید علی یوٹیوب چینل پچھلے کچھ عرصے میں گانیو کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے اس کی آپ ایکزیمپل لے لیں تو سزوکی وی اکسار کی قیمت دو ہزار اٹھارہ کے اندر نو سے دس لاکھ روپے تھی آج دو ہزار چوبیس مارڈل سزوکی آلٹو وی اکسار تیس سے چوبیس لاکھ روپے کا پڑتا ہے مطلب ڈبل سے بھی زیادہ قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے اور کسی میڈل کلاس کے لیے کسی اپر کلاس کے لیے بھی آپ گاڑی لینا کافی مشکل ہو چکا ہے آپ گاڑین کی قیمتوں دیکھیں کسی بھی کمپنی ہو چاہے وہ سزوکی ہو چاہے ہونڈا چنگان کوئی بھی کمپنی ہو چاہے آپ کسی کو بھی اٹھا کر دیکھ لیں ان کی قیمتیں اتنی زیادہ ہو چکی ہیں کہ کسی بھی نارمل انسان کے لیے گاڑی لینا مشکل ہو جاتا ہے نارمل سے مرادہ ہے کہ جس کی ستر سے اسی ہزار پہ یا ا ایک ٹیر لاکھ روپیہ بھی سیلری ہے تو وہ بھی اچھی گاڑی افورڈ نہیں کر سکتا ہے تو اگر آپ گاڑی لینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو پھر آپ کے پاس ایک سیکنڈ اپشن موجود ہے وہ ہے بینکنگ کار فائننس اب آپ لوگ کہیں گے جی بینک والے تو اتنی سخت شرائط رکھتے ہیں اور ان سے گاڑی لینا کوئی آسان کام نہیں ہے تو اگر آپ ان کی دعیگی شرائط کو پورا کر دیتے ہیں تو یہ میری گارنٹی ہے کہ آپ کو گاڑی مل جائے گی اور ویدن ویک ملے گی ایسے ہمارے بہت سارے دوست ہیں جنہوں نے ویدن ویکس اس بینک سے گاڑی حاصل کی ہے تو آج اس سکیم کے بارے ہم بات کرنے والے ہیں وہ جی میزان کار اجارہ سکیم ویسے تو سب ہی بینک آپ کو کار فائننس انگ آفر کرتے ہیں لیکن وہاں پہ ڈر جو رہتا ہے وہ سود کر رہتا ہے اور جو بھی بندہ بینک جاتا ہے اس کے پہلے اکھیال جو ذہن میں آتا ہے کہ جی مجھے اگر لون مل رہا ہے تو اس میں انٹرسٹ شامل نہیں ہونا چاہیے تو یہ سکیم آپ لوگ کے لیے اس کے اندر انٹرسٹ شامل نہیں ہے یہ بالکل سود سے پاک ہے جسے کہ پہلے کی بتایا آپ کو کہ اس سکیم کا نام میزان کار اجارہ سکیم ہے اور یہ پاکستان کی پہلی ایسی سکیم ہے جس کے اندر سود شامل نہیں ہے اور یہاں پہ بھی انہوں نے واتیز میزان کار اجارہ کے اندر ایکسپلین کیا ہے کہ جی اس کے اندر انٹرسٹ شامل نہیں ہوتا ہے جو گاڑی آپ لوگوں تک پہنچائی جاتی ہے اس کا جو میجارٹی شیئر ہوتا ہے بینک کا ہوتا ہے میجارٹی نام یا 50% بھی شیئر اگر بینک کا ہوتا ہے تو اس میں گاڑی کا جو مالک ہے وہ بینک بھی ہوتا ہے تو جب گاڑی آپ یوز کر رہے ہیں تو پھر آپ کو اپنے دوسرے مالک کو گاڑی کا رینٹ کرایا ادا کرنا ہوتا ہے اور وہ ہی میزان بینک آپ سے وصول کرتا ہے اس کے کی فیچرز کی بات کرو ان کے اس سکیم کے تو یہاں پہ جو آپ کی ڈان پیمنٹ ہوگی وہ بہت ہی کم ہوگی اور 30% سے آپ لوگ سٹارٹ لے سکتے ہیں رینٹل پیمنٹ سٹارٹ ہوتی ہیں اس وقت جب آپ کی گاڑی کی ڈیلیوری ہو جاتی ہے مطلب جو رینٹ ہے وہ اس وقت سٹارٹ ہوگا جب گاڑی آپ تک پہنچ جائے گی پروسیسنگ ٹائم بہت سپیڈ ہے آپ 3 سے 4 دنوں کے اندر بھی گاڑی کو ریسیف کر سکتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ان کی شرائط کو کتنی جلتی اور کتنی ایکوریٹلی پورا کرتے ہیں اس کے بعد دو سیکیورٹی ڈپاؤزٹ ہوں میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں 30% ہے جی ڈاؤن پیمنٹ میزان بینک گاڑی خریدتے وقت جو میزان ادا کرے گا وہ اس کو آپ کو ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اگر آپ لوگ ہمارے باہر کے ملک میں رانے والے ہیں تو پھر یہ جو پیجا یہ آپ لوگوں کے لیے یہاں سے لے گی آپ لوگوں نے یہاں تک اس کو پڑھ لینا ہے اور یہ آپ لوگ کے لیے اور آپ بھی اس سکیم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں پرڈکٹ کے پرافریٹس کی بات کروں تو یہاں پہ فار نان لین بیسٹ ہے نان لین بیسٹ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ لین بیسٹ میں کیا ہو جاتا ہے کہ جی جو لوگ مطلب میں گھڑی دینا چاہتا ہوں تو میرا جاننے والا اسی برانچ کے اندر اس کا اکاؤنٹ ہے تو میں اس کی جو زمانت ہے وہ دے دیتا ہوں پینک کو کہ اگر میں جو ہے وہ پیسے نہیں ادا کر پاتا وقت کے اندر تو میرے بحاف پہ میرے پیسے اس کے اکاؤنٹ سے کار لی جائیں لیکن یہاں پہ لین کا اپشن نہیں ہے تو نان لین ہے تو یہاں پہ فکس پرافر ریٹ دینا ہوگا آپ کو بینک کو ایک سال کا بائیس پرسنٹ ہے تو جوں جوں سال آپ کے گزرتے جائیں گے میکسیمم پائن سال کے لیے تو سیونٹین پرڈنٹ تک آپ کا آ جاتا ہے اور یہاں پہ اگر یہ فکسٹ ہوگا پرافر ریٹ تو یہاں پہ چوبیس اشاریہ انچاس فیصد ہوگا لیکن میرا آپ کو یہ مشورہ ہے کہ فکس نہ کروائیں یہ فکس کے ریٹ ہیں اور یہ ویریبل کے ریٹ ہیں تو آگے جی آپ کو تکافلس کی بھی یہاں پہ فیسیلٹی دی جاتی ہے جس کے اندر دو کمپنی ہیں ای ای ایف یو اور آدم جی جس کے اندر آپ کو ایکسیڈینٹل ڈیتھ کوریج بھی دی جاتی ہے پچیس لاکھ کی دونوں انشورس کمپنیوں کے ذریعے اور یہاں پہ آپ کو ٹریکر بھی دیا جاتا تو دو پرسنٹ اس کی بھی فیز یہاں پہ ایڈ ہوتی ہے ڈاکومنٹ ریکواریمنٹ کی بات کرلوں سیلریڈ پرسنل کے لیے یہاں پہ لیٹسٹ ایمپلائیمنٹ سیٹیفیکیٹ انکلوڈنگ دی ڈیٹ آف جوائننگ لاس سکس منت کی جی کریڈٹ سیلری بینک سٹیٹمنٹ بھی آپ کو دینی ہے کہ جو آپ کے بینک میں جو سیلری کریڈٹ ہوئی ہے آپ کا سی این ایسی کی کاپی نیم آف ایمپلائیز ایچ آر ریپرزنٹیٹیف ویٹ میلنگ ایڈریس تو آپ کا جو ایمپلائی نیم ہے جو آپ کی ریپرزنٹیٹیف ہوں گے ان کی بیعاو پہ اس کے بعد کریڈڈ بیوری رپورٹ آف سٹیٹ کنٹری تو آپ کی جو بھی رپورٹ ہوگی کریڈڈ بیوری رپورٹ وہ بھی جا پہ ساتھ لگے گی اب جن لوگوں کو کریڈڈ بیوری رپورٹ کا نہیں پتا تو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس بندے نے ماضی کے اندر اتنے کرزے لیے اور اس نے اس لحاظ سے کرزے ادا کیے ٹائم پہ کس نے دیں یا نہیں دیں اگر آپ لوگوں نے نہیں لیے لون پاسٹ کے اندر تو پھر آپ کو ٹینچن لینے کی ضرورت نہیں ہے بزنس مین کی بات کرنے تو یہاں پہ وائلڈ بزنس بروف آپ کا ہونا چاہیے سکس منت کی بینک سٹیٹمنٹ چاہیے ہوگی آپ کی کارپی چاہیے ہوگی اس کے علاوہ آپ کی بھی کریڈڈ بیوری رپورٹ چاہیے ہوگی باقی آپ کی انکم ریمٹنس چاہیے ہوگی اگر جی کون کون اس کے لیے الیجیبل ہے وہ ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں سیلیڈی پروفیشنل کے لیے جی تین منت کی کرن جارب و دو و files دے مینیموم تو ائیئر کنٹری scholar کنت نے پرائمنٹ یہтесь آنکھ تو مطلب تین منت کی کڑی بھی ہو چکی ہو اور آپ کا دو سال کا کھنٹی نیوز ایرم شکرید دو سال آپ لوگوں کو کھنٹی نیوز لی ورکن کرتے ہو چکی ہو کوئنٹرایکٹر لوگوں کے لیے جی جو کوئنٹرایکٹر بیس کام کرتے ہیں کانٹری پیس کام کرتے ہیں ان کے لیے چھے منت کی کرنٹ جاب ہونے چاہیے اور تین سال کا کانٹینیوز امپلائیمنٹ ہسٹی ہونے چاہیے صرف یہ لازمی نہیں ہے کہ جی چھے مہینے آپ جاب کر رہے ہیں تو کافی ہے نہیں آپ کو وہ کام کرتے ہوئے کم تین سال پہلے بھی آپ کام کر رہے ہوں پاسٹ کے اندر سوری اس کے بعد جی نیٹ ٹیک ہوم انکم ہے تو یہاں پہ کیا ہے کہ آپ کی جو رینٹل پییمنٹ ہوگی مطلب آپ نے جو گاڑی کا رینٹ دینا ہے وہ آپ کی جو سیلری ہے اس کا ہاف ہونا چاہیے مطلب آپ کی گاڑی کا رینٹ ہے پچیس ہزار تو آپ کی سیلری ہونے چاہیے پچاس ہزار اس کے بعد سپوس ویریفائیابل انکم کلپڈ ایکسٹینٹ آف ففٹی پرسنٹ مطلب اگر آپ کی وائف بھی کام کرتی ہیں تو ان کی جو انکم ہے اس کا میکسیم ففٹی پرسنٹ جو آپ جو ہے وہ اس اپنے ساتھ چامل کر سکتے ہیں مطلب جو وائف کی انکم ہے آپ اس کو بھی اپنے ساتھ شامل کر سکتے ہیں لیکن میکسیمم اس کا پچاس پرسنٹ ہی آپ شامل کر سکتے ہیں وائف کی انکم کا اس کے بعد ان کیس آف ادھر لون آل منتلی پیمنٹس انکلوڈنگ پرپوز اجارہ رینٹل جو بھی ہیں مطلب یہ ہے کہ آپ نے اگر کسی اور بینک سے لون لیا ہوا ہے یا کوئی اور لون آپ کرنٹلی آپ ادا کر رہے ہیں تو وہ آپ کی جو ٹوٹل انکم ہے مطلب آپ کی انکم ہے ایک لاکھ روپیا تو وہ ٹوٹل کارے جارہا اور اس لون کو ادا کر کے جو آپ پہلے کوئی لون لیا ہوا ہے کسی بینک سے کوئی بھی اور لون تو وہ ٹوٹل آپ کے دونوں یہ قسطیں ملا کے چالیس ہزار سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے یعنی کہ آپ کی جو انکم ہے اس کا چالیس پرسنٹ قسطوں میں چلا جائے باقی ساٹھ پرسنٹ باقی ہونا چاہیے تو بینک کو لگے گا کہ یہ بندہ کیپی ویبل ہے کیوں کہ ساری تو اماؤنٹ آپ بینک کو نہیں دے گئے کچھ چیزیں کچھ پیسے آپ کو چاہیے ہوں گے اپنے گھر کے خرچ خرجات چلانے کے لیے تو بینک یہ ساری چیزیں کنسیڈر کر کے چلتا ہے اس کے علاوہ آپ کے جو ڈیفالٹر والا چکر ہے یعنی کہ آپ کسی بینک کے ڈیفالٹر نہ ہو کسی کے جو کرز آپ نے لیا ہے پہلے وہ پینڈنگ نہ ہو تو وہ بھی چیک کیا جائے گا تو اگر آپ بزنس مین ہے تو دو سال کا کانٹینیوز ایمپلائیمنٹ ان کرنٹ بزنس دو سال کا آپ کا کرنٹ بزنس کا جو ایکسپینینس ہے وہ ہو چکا ہو آپ کو دو سال ہو چکی ہوں آپ کی جو پوزیشن ہے اس بزنس کے اندر پروپرائیٹر پارٹنر اور ڈائریکٹر یہ ہونی چاہیے اور اس میں جو کانٹین پرسنٹیج شیرنگ ہے وہ بھی جو اپلائی ہوتی ہے اس کی بھی ڈیٹیل آپ کو یہاں پہ بتانی ہوگی اور آپ کی باقی جو شرائط ہیں وہ بھی تقریبا ساری سیم ایز ایٹیز ہیں جو کے سیلڈ پروفیشنلز کے لیے ہیں اس کے بعد آجاتا ہے یہاں پہ سپیشل آفر فار آل نیو لوکلی اسمبلڈ اینڈ نان کمرچل ویہیکلز ویہیکلز کے لیے فار ریزیڈیچل ویلیو کار آل نیو لوکلی اسمبلڈ اس کے بعد پیریڈ آف فسیلٹی آپ کو ایک سے پانچ سال کے لیے فسیلٹی ملے گی ایڈوانس رنٹ آپ کو تیس پرسنٹ دینا ہوگا انڈی فار لوکلی اسمبل کے لیے اور میکسمن پچاس پرسنٹ آپ ادا کر سکتے ہیں ریزیڈیچل ویلی ہوتی ہے اس کو آپ نہ چھیڑیں اس کو آپ فکس ہی رہنے تو بہتر ہوتا جو کہ فائف ٹو ٹین پرسنٹ ہوتے ہیں اس کی جو فیس ہے وہ تقریباً اکتیس سو روپے ہوگی فیس باقی جو ڈاکومنٹیشن چارجز وہ ایڈ ایک چل ہوں گے اس کا جو اپ فرانڈ ہے وہ ایک اتیس سو روپے ہوگا مطلب آپ جب فائل سبمٹ کریں گے تو اس کی علیدہ زفیٹ ہوگی ڈاکومنٹیشن کی چارجز علیدہ سے ہوں گے اس کے بعد رینٹلز فریکونسی ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ سے کچھ پوسٹ ڈیٹڈ چیکس سائن کروا لی جاتی ہیں ان کی ڈیٹیں پہلے ہی منشن کرنی جاتی ہیں اور وہاں سے آپ کے سائن بھی کروا لی جاتی ہیں پندرہ سے سولہ چیکس نے زیادہ بھی لے سکتے ہیں ویدہ سیکیورٹی آپ کے بحاف پہ وہ رکھوا لیتے ہیں کہ اگر کل کو آپ نہیں ہوتے ہیں تو وہ آپ کے چیک کو خود سائن کر کے کچھ اس کے اندر اماؤنٹ فل کر کے وہ کٹ لیں گے یا پھر آپ کے اکاؤنٹ کی جو ہے وہ یہاں سے آپ سے ایکسیس لے لیتے ہیں کہ جی آپ کے جو بحاف پہ وہ پیسے وہ خود بکو دی آپ کے اکاؤنٹ سے ڈیٹکٹر لیا کریں گے اوورال آٹو فانینس لیمٹ جو ہے وہ تقریبا تیس لاکھ روپے ہے تیس لاکھ سے زیادہ آپ کو یہاں پہ لون نہیں ملے گیا اب ہم سیدھا پوائنٹ پہ آتے ہیں یہاں پہ اور بھی کافی چیزیں لیکن ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں سیدھا ہم پوائنٹ پہ آتے ہیں اور یہاں پہ کیلکولیٹر پہ آ جاتے ہیں کیلکولیٹر سے مراد یہ ہے کہ آپ کوئی بھی گارڈی سیلیکٹ کریں اور یہاں سے آئیڈیا آپ لیں کہ جی کتنی کس تا آپ کی بن جائے گی ایک چیز آپ یاد رکھیں جتنا آپ لانگ ٹرم کے لیے بینک سے گاڑی لیں گے اتنے آپ کو ایکسٹر پیسے دینے پڑیں گے تو اس کی اگزیمپل ہم یہاں سے سیٹ کر لیتے ہیں کہ آپ نے نیو کار لینی ہے ہم سزوکی کی کار لینے چاہتے ہیں ہم اس کی آلٹو وی ایکس لینے چاہتے ہیں اگزیمپل لے لیجئے اس کو پانچ سال کے لیے لینے چاہتے ہیں اور اس کی ڈیپوزٹ آپ کرتے ہیں جی میں کہتا ہوں 30% آپ کرتے ہیں ریجیڈیسل ویلیو کا آپ نہیں چڑھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جی بوکنگ یا امیڈیٹ جو بھی ہے آپ کی جو کار ڈیلیوری ہوگی وہ امیڈیٹلی ہوگی یا بوکنگ پہ ہوگی وہ آپ نے یہاں پہ سلیک کر لینا ہے کیلکولیٹ پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ جی پر منت کی انسٹالمنٹ بنتی ہے بامان ہزار ایک سو انیس ایرپے اور ٹوٹل آپ کی جو ڈاؤن پیمنٹ بنے گی وہ بنے گی سات لاکھ روپے جس میں چھ لاکھ نینانوے ہزار روپے آپ کی سیکیورٹی ڈپوزٹ ہوگا اس کے اندر آپ کی تکافل بھی شامل ہوگا ٹریکر بھی شامل ہوگا اور پروسیسنگ فیز بھی یہاں پہ شامل ہے جو کہ تین ہزار ایک سو روپے ہے گاڑے کی قیمت یہاں پہ منشن ہے جو تئیس لاکھ اکتیس ہزار روپے ہے تو یہاں پہ ہم ٹوٹل پیمنٹ نکال لیتے ہیں کہ بینک آپ سے پانچ سالوں کے اندر کتنے پیسے رسیب کر رہا ہے وہ بھی آپ کو یہاں سے آئی ڈیا ہو جائے گا تو یہاں پہ کسٹ ہے جی بانون ہزار ایک سو انیس ٹوٹل سارٹ کسٹے ہوں گی یہ بن گی اکتیس لاکھ اور اس میں آپ کی جو ڈاؤن پیمنٹ ہے وہ آپ نے ایڈ کرنی ہے جو کہ ہم نے پہلے پی کرنی ہوتی ہے پلس ہم کریں گے سات لاکھ دو ہزار تو یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ جی گارڈگی کی مدد تئیس لاکھ روپے اور آپ اس کو ادا کر رہے ہیں اٹھتیس لاکھ انتیس ہزار ایک سو چالیس روپے تقریبا پندرہ لاکھ روپے آپ ایکسٹرہ ادا کر رہے ہیں اب یہیں پہ ہم دوبارہ اسی چیز پہ آ جاتے ہیں صرف یہاں پہ میں مدد کو ایک سال کر دیتا ہوں تو آپ یہاں پہ دیکھ لیں کہ کتنا فرق آ جائے گا اب کسٹرہ یہاں پہ ایک لاکھ اٹھاون ہزار آٹھ سو نویر پہ کسٹرہ میں دینی ہے بارہ دیکھئے جی یہ ہمارے پاس آگی انیس لاکھ چھے ہزار اور ہم نے جو ڈھون پیمنٹ دی تھی وہ سات لاکھ دو ہزار دی تھی تو ہم پلس کر لیں گے سات لاکھ دو ہزار ٹھیک ہے جی سوری سات لاکھ دو ہزار میں نے کرنا تھا میں نے سات لاکھ بیس کرنا ہوں سات لاکھ دو ہزار تو یہ ہمارے پاس آج ہو کہ جی گاڑی ہے تقریباً دو سے تین لاکھ کے درمیان آپ جو ایکسٹرہ ادا کر رہے ہیں تو یہ کافی پیسٹ ہے اگر آپ لمبے رسل کے لیے لینا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں بینک آپ کے لیے سوٹیبل نہیں ہوگا آپ کسی اور کمپنی کی کاری گاڑی کو بھی یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں فار ایکزمپل آپ جہاں وہ ہنڈا یا پھر ہنڈا کی کر لیں ہنڈا آلٹس کے اندرہ ہم آجاتے ہیں کہ جی سٹی اسپائر یا سٹی اوریل ہم سلک کر لیتے ہیں ایک سال کے لیے اور ڈیپوزٹ ہم کرتے ہیں 30% ڈاؤن پیمنٹ اور کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ گاڑی کی قیمت ہے 86 لاکھ روپے اور اس کی پر انسٹالمنٹ بنتی ہے 5 لاکھ 83 ہزار پہ تو یہ بھی ہم کلکولیٹ کر لیتے ہیں 5 لاکھ 83 ہزار پہ اس کی انسٹالمنٹ ہے اور 12 انسٹالمنٹ دینی ہے اور اس کے اندر ہماری ڈاؤن پیمنٹ ہے 26 لاکھ پہ تو ہم اس کو 26 لاکھ کو اس کے اندر ایڈ کریں گے تو یہ ہمارے پاس ٹوٹل بن جائیں کہ 95 لاکھ 96 ہزار روپے گاڑی کی قیمت ہے جی 86 لاکھ 50 ہزار روپے تو مطلب آپ کو تقریباً 9 لاکھ روپے ایکسٹرا دینے ہوں گے تو گاڑی کی قیمت کے عذاب سے یہ میرے خیال میں سوٹیبل ہے اور کوئی زیادہ نہیں ہے اور ایک سال بعد ویسے پہ گاڑی کی قیمتیں مزید بڑھ جانی ہے تو وہ خود بخود یہاں پہ ایڈجسٹ ہو جائے گا تو میرے خیال میں اگر آپ شارٹ ٹرم کے لیے لون لیتے ہیں تو یہ بیسٹ آئیڈیا اگر لاکھ ٹرم کے لیے بینک میری نظر میں سوٹیبل کبھی بھی نہیں رہے گا فائننسنگ کے طرح یوزگار بھی لے سکتے ہیں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ شریک امپلینٹ کیسے ہے تو ان کا فتبہ بھی موجود ہے وہ بھی آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں باقی آپ یہ سب کچھ ریڈ کر سکتے ہیں اور جہاں سے آپ کو پوری تفصیلات مل جائیں گی امیر کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھے لگے ہوگی اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو انجھے کمنٹ سیکچن میں پور سکتے ہیں اور اب اتنی اتنا اجازت دیجئے اللہ حافظ